اب بڑا کمال میں آپ کو ایک فلسفہ بتاتا ہوں یہ سمجھ لیجئے فومولا ہے کامیابی کا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو چاہتے ہیں نا حاصل ہو آئیے حضرت جنید بغدادی علی رحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت جنید بغدادی علی رحمہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھ ہوئے تھے ناظرین تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا عصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل ہو جائے تو آپ احمد اللہ علی نے فرمایا کہ آٹھ عصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے آٹھ عصاف کیا سنیے فرماتے ہیں سخاوت رضا سبر خاموشی غربت سیاحت گدری اور فقر یہ آٹھ عصاف آٹھ برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آپ اس کی ڈیٹیل کیسے بتاتے ہیں وہ ذرا سنیے فرماتے ہیں کہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی پیشکش کی فرماتے ہیں کہ سبر حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ آپ نے انتہائی مسائب پر سبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے فرماتے ہیں کہ خاموشی حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہ آپ نے تین دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ سے پکارا فرمایا کہ غربت حضرت یعیہ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے فرماتے ہیں کہ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تنہا زندگی گزاری سوائے ایک پیالے اور کنگی کے آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنے پیالے کو توڑ دیا اور جب کسی کو دیکھا کہ اس نے انگلیوں سے بالوں کو کنگی کی تو آپ نے کنگی تک کو توڑ دیا گدری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے قیمتی لباس کی وجہے معمولی لباس پہنا اور فقر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں تا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مشکت میں نہ ڈالیں بلکہ ان خزانوں اتنوں کو استعمال کیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارس کیا کہ اے میرے رب مجھے اس کی حاجت نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سہر رہوں تو دو روز فاقے میں رہوں یہ ناظرین حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ آٹھ صفات پیدا ہو گئیں سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ میں سکھ روح ہوا اور اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا